موسیقی سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی موسیقی پیپلز پارٹی نے فیصلے کو تاریخی کرا دی دیا شریر احمان کہتی ہے انصاف اور قانون کے حکمرانی کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا شہید دلپکار علی بھٹو تاریخ میں عمر ہو گئے کیس کا فیصلہ بدل نہیں سکتے لیکن درست کر سکتے ہیں فیصل کریم کنڈی بولے عدالت نے ماضی کی غلطی درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنایا سپریم کورٹ کی جانب سے رائے سناتے وقت بلاول بھٹو فاروک ایچ نائک سمیت دیگر احنمہ عدالت میں موجود تھے موسیقی بجزاب کی سولہ رکنی کابینہ کے نام فائنل آج حلف اٹھائے کی حلف پرداری تقریب چار بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی مریہ مورنگزیب کو سینئر سبائی وزیر بنانے کا فیصلہ مریہ مورنگزیب، عزمہ بخاری، رمیش سنگ، خواجہ عمران نظیر، خواجہ سلویمان رفیق حلف اٹھائیں گے شیر علی گورچانی، شاقہ حسین، بلال یاسین، تاہر سندو اور رانہ سکندر کے نام بھی شامل آشک کرمانی، زہشان رفیق، بلال اکبر، سوہی برت اور قازم پیرزادہ حلف اٹھائیں گے موسیقی 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 پیبر پختونخواہ کے نام زرد وزراء بھی حلف اٹھانے کے لئے تیار پندرہ وزراء آج شام چھ بجے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے تقریب حلف پرداری گورنر ہاؤس پشاور میں ہوگی ارشد یعیوب خان، شکیل احمد، فضل حکیم، محمد ادنان قادری آقباللہ خان کے نام بھی شامل ہے محمد سجاد، مینہ خان، فضل شکور، نزیر احمد الباسی بھی حلف اٹھائیں گے پختونیار، آفتاب عالم خان آفریدی، خلیق الرحمان، قاسم علی شاہ، فیصل خان، محمد زاہر شاہ بھی وزیر بنے گے موسیقی دون کا محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ محمد اورنگزیب نیجی بینک کے چیف اگزیکٹیف ہیں زراعہ کے مطابق احساق دار کو وزارت خارجہ کا کلمدان سوہ پہ جانے کا امکان عطا تارڑ کو وزیر اخلاق، رانہ سناولہ کو مشیر داخلہ بنائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے خواج آسیب وزیر دفاع کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے آزم رزید تارڑ، احسان اقبال، خورم دستگیر، ارفان صدقی کے نام بھی زیر غور صدارتی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کی نمبر گیم پھوری آسیب علی زرداری کو 366 ووٹ ملیں گے بلاول گھٹو کو پی پی کمیٹی کی بریفنگ یوسف رزا گلانی، راجہ پرویزر شرف، خرشید چاہ، نبیت قمر کی چیئرمن پیپلز پارٹی سے ملاقات بتایا بی اے پی اور آئی پی بھی آسیب زرداری کو ووٹ دیں گے ادھر حکومتی مذاکراتی وفت کی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات صدارتی الیکشن پر حمایت کی درخواد صادق سنجرانی نے بی اے پی کی جانب سے حکومتی امیدوار کی حمایت یقین دہانی کرائی ایمکیم پاکستان کا صدارتی انتخاب میں آسیب علی زرداری کو ووٹ دینے کا فیصلہ آج رابطہ کمیٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا سپہر چار بجے پاکستان ہاؤس میں اہم اجلاس طلب مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی سے رابطوں پر عراقین کو اعتماد میں لیا جائے گا ذرا کے مطابق پہلے مرحلے میں ایمکیم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی دوسرے مرحلے میں کابینہ کا حصہ بنے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں کی تقسیم پنجاب اسمبلی میں مجموعی طور پر ستاون سیٹے نون لیک کے نام پیپلز پارٹی چار قافلیک تین اور آئی پیپلز پارٹی کو دو مخصوص نشستے ملی حتمی نتائج کے بعد عددی اعتبار سے نون لیک کو واضح پر تری دو سترہ سیٹوں کے ساتھ سرے پہلست پیپلز پارٹی کے سولہ مسلمی قافلوں گیارہ نشستے حاصل پنجاب اسمبلی میں آئی پی پی کی پانچ اور سنی اتحاد کاؤنسل کی ایک سو پانچ نشستے مسلمی قصیہ طریقہ لبائک اور مجلس بہتد المستمین کی ایک ایک نشستے سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستے الارڈ کرنے کے لیے دائر درخواستوں پر سمانت پشاور ہائی کورٹ نے درخواستے واپس لینے کی بنا پر نمٹا دیں ادھر پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ اس آج ہی لگانے کی بھی اپیل کریں گے فیصلہ کل ادم قرار دینے کی اصطدا کی جائے گی نامعی واقعات کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا کچھ اناثر کی طرف سے الزام تراشی کی جا رہی ہے پوچ کو بدنام کیا جا رہا ہے چند اناثر غلط خبریں پھیلا کر عوام میں مایوسی اور تقسیم چاہتے ہیں مفاد پرست اناثر کی توجہ سیاسی ادم استحقام پیدا کرنے پر ہے سوشل میڈیا پر افواج کو بدنام کرنا افسوس ناقرار آرمی چیف چینل آنستی منیف کی زیر سدارت کورٹ کمانڈر کانفرنس کا علامی اجاری علامی میں مزید کہا گیا فوج نئی الیکشن میں عوام کو محفوظ محول فرہم کیا اس سے زیادہ انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں حسین اور حسین نواز کا وطن باپسی کا فیصلہ ایون فیلڈ ریفرس میں جاری دائمی وارن گرفتاری موطل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع اعتصاب عدالت اسلام آباب نے درخواست دائر کر دی موقع پر اختیار کیا بارہ مارچ کو حسین اور حسین نواز نے باکستان آنا ہے عدالت نے تفتیشی افسر کو کل کے لیے گوٹس جاری کر دی بانی پی ٹی آئر بشتہ بی بی کی درخواست زمانتوں پر سمات ایڈیشنل سیشن جرز طاہر عباس کی ویڈیو لنک کے ذریعے ملزموں کی حاضری لگانے کی ہدایت ریمارکس دیئے ڈیالا جیل حکام سے بات کریں بانی پی ٹی آئر بشتہ بی بی کی ویڈیو لنک پر حاضری لگوائیں ویڈیو لنک پر حاضری لگانے تک سمات میں وقفہ مئی واقعات پر بانی پی ٹی آئر کے خلاف چھے اور جالی رسیدوں پر بشتہ بی بی کے خلاف ایک مقدمہ در چھے بلوچستان میں بارش کا دوسرا سپیل کوئٹا چمن اور گرد و نواب میں کئی گھنٹے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری تلی عبداللہ شیلہ باغ مسلم باغ پشین اور زیارت میں بھی بادل برسے کراچی امراض قلب کے دوسرے بڑے اسپتال میں پانی کی قلت مریض اور تماردار پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور انتظامیہ کا کہنا ہے اسپتال میں دو ٹینکر روزانہ خریدتے ہیں مریضوں اور تمارداروں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالفہ